اب آجاتا ہے کہ آپ نے کی ورڈز کیسے ڈھونڈنے ہیں ریسرچ کیسے کرنی ہے جی اگزیکٹلی ای بے پہ بھی اس کو ہم لوگ بیسکلی ایفیلیٹ ایسیو بولتے ہیں ایفیلیٹ ایسیو میں آپ کو ایمیزون کی پروڈکٹس ہو گئیں کلک بینک کی پروڈکٹس ہو گئیں شیئر سیل کمیشن جنکشن ای بے ڈیفرنٹ سائٹس ہیں ای بے والے تو زیادہ تر ایفیلیٹ نہیں ہوتے ای بے کے اپنے ہی سیلرز ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ویب سائٹس گوگل میں رینک کی ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ لوگ آرڈرز جنریٹ کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی بات کی وہ لوگ بائیر کی ورڈز پر کام کرتے ہیں یا ریویو لیڈیٹیڈ کی ورڈز ہوتے ہیں بائیر کی ورڈ کو انفرمیشنل کی ورڈ بنا کے لوگ رینک کر لیتے ہیں یہ بیسکلی آپ کا انڈیریکٹ ٹارگٹنگ ہے انڈیریکٹلی آپ اس چیز کو رینک کر سکتے ہو مثلا مین ٹریمرز بائی مین ٹریمرز ہے اگر جیسے میں نے ابھی مین ٹریمرز کی بات کی آپ کے پاس کی ورڈ ہے اس پروڈک کو سیل کرنے کے لیے بائی مین ٹریمرز لیکن اس کا کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے کیونکہ بائی مین ٹریمرز پہ جو بڑی بڑی ٹریمین کمپنیز ہوں گی سونی کی یا دوسری ڈیفرینٹ کمپنیز ہوں گی وہ لوگ انویسٹ کر کے اپنی سائٹس کو رینک کر رہے ہوں گے بزنسز اس پہ بھی سرچ والیوم ہوگا ظاہر ہے اگر آپ یہی چیز لے جاتے ہو مین ٹریمرز گائیڈ ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ ٹریمرز لگا کے سیل کر دیتے ہو گائیڈ کے اندر آپ بتاتے ہو یہ ٹریمر اچھا ہے اس کے یہ یہ فیچر ہیں یہ یہ چیزیں ہیں اور آپ انڈیریکٹلی سیلنگ بھی کر رہے ہو تو آپ بائی مین ٹریمر کی بجائے مین ٹریمرز گائیڈ کو رینک کر لے تو انفرمیشنل ہے ایزیلی رینک ہوگا اس لیے ری بیو سائٹس لوگ بناتے ہیں جیسے آپ کہتے ہو نا وہ ری بیو سائٹس لوگ بناتے ہیں اور اس سے پیسے کما رہے ہیں وہ رینک ہوتی ہیں ریزن اس کہ گوگل کو انفرمیشنل کی ورڈ پسند ہیں گوگل انفرمیشنل کی ورڈ کو کم انویسمنٹ پر رینک کرتا ہے جب اس کو کوالیٹی نظر آتی ہے آپ کے کونٹینٹ کے اندر تو اس کے اندر وہ اس کو رینکنگ کرتا ہے جی زوہیب question ہے آپ کا please guide new student difference between ranking of google adwords جی بالکل زوہیب تو ابھی ہم tools پہ نہیں پہنچیں tools پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ میں اس section کو بھی clear کروں گا اور آپ سب لوگ ابھی یہ مجھے two things ہیں یہاں تک جتنا میں نے describe کیا ہے جتنا explain کیا ہے اس میں یہ بتائیے کہ یہ جو tempo ہے جس طرح سے میں سمجھا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا تھوڑا سا advance ہونا چاہیے اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ newbie information ہے میں اس کو تھوڑا سا آپ کر دیتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ this should go تو ٹھیک ہے مجھتے ہیں مجھتے ہیں دنیا مجھتے ہیں مجھتے ہیں پھر کا کہ例えば لیکن یہ اپنے پیار ہاں ہاں بلکھو چھیک ہے اچھا جی اب بات آتی ہے کہ کیورٹس جو ہیں اس طرح سے ہم نے نکالنے ہیں آپ نے بہت سارے ٹولز سنے ہوں گے مارکٹ میں لانگ ٹیل پرو، مارکٹس ایمورائی، کیورڈ ریویلر، ٹھیک ہے گوگل ایڈ ورڈز اور ڈیفرنٹ سارے جی آپ کے ٹولز ہیں جی ان ٹولز یہ اگر آپ کے پاس ٹولز نہ ہوں تو آپ اس کے کیورٹس نہیں نکال سکتے بسکل یہی سننے کو ملتا ہے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے مینویل ریسرچ جب کوئی ٹولز نہیں تھے جب ہم لوگ 2006 میں 2007 میں 2005 میں جب ہم لوگ سیو میں ان ہوئے تو اس وقت تو اتنا شور نہیں تھا سیو کا اس وقت تو اتنے سارے ٹولز نہیں تھے سیو میں اس وقت بھی ہم لوگ کیورٹس نکالتے تھے اب یہ ہے کہ اب پروسس تھوڑا ایزی ہو گیا ہے تھوڑا نہیں کہوں گا چلیں کافی ایزی ہو گیا بہت اچھے اچھے ٹولز ہیں اگر آپ پاس پیسے ہیں آپ انویسٹ کر سکتے ہو تو آپ اچھے اچھے ٹولز کو یوز کر کے جو کام آپ کو دو دن میں کرنا ہے وہ آپ کو دو گھنٹے میں مل جائے گا ٹھیک ہے میں لیٹرلی یہ صحیح ریشو بتا رہا ہوں دو دن کا کام دو گھنٹے میں ہو سکتا ہے کیورٹ ریسرچ کے حوالے سے لیکن اس میں تنگ یہ ہے کہ آپ نے جو کام مینویل کرنا ہے اس کی ویلیو الگ ہے آپ نے جو چیز مینویل ریسرچ کرنی ہے اس کی ویلیو اپنی جگہ کھڑی ہے جب تک آپ مینویلی مارکٹ نہیں دھونتے جب تک آپ مینویلی کیورٹس نہیں دھونتے تب تک کوئی ٹول بھی آپ کو اچھے ریزلٹ نہیں دے سکتا آپ میں سے کافی لوگ مجھے لگتا ہے لانگ ٹیل پروپ کچھ لوگ پہلے پوچھ رہتے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لانگ ٹیل پروپ میں جب آپ کیورٹس دیتے ہو کچھ سرچ کرنے کے لیے تو آلریڈی اس کی جو ہوتی ہیں اس کا جو کمپیٹیشن آلریڈی زیادہ ہوتا ہے رینکنگ کا اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے مارکٹ اچھے سے ریسرچ نہیں کی آپ کو پتہ نہیں چل سکا کہ کونسی مارکٹ میں مجھے کمپیٹیشن کم ملے گا تو یہ چیز اس میں سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے کیورٹس ریسرچ میں کہ آپ کو مارکٹ کونسی لینی ہے ابھی ڈیفرنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ کیورٹ کی ریسرچ دو تین طرح سے ہو سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بزنس ہے کیونکہ ہماری اس ٹریننگ کا یہ ہے کہ آپ کو پیکٹیکل اورینٹیٹسی بتائی جائے آپ کے پاس ایک بزنس آتا ہے that is that is about plumbing plumber ہیں وہ لوگ یا وہ لوگ فرنیچر کا سرویسز دے رہے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں ہمیں اس کے ریلیٹیڈ ہم لوگ کو اس کے ریلیٹیڈ کیورٹس آئی ہیں تو وہ جو ہے آپ کو plumber کے کیورٹ اس کو دینے پڑیں گے اس میں آپ اپنی ٹیکنیک نہیں use کر سکتے پھر میس اور اس میں مجھے یہ مارکٹ مل رہی ہے جس میں لوگ کمپیٹیشن کیورٹس ہیں لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے میری فرنیچر مارکٹ ہے تو آپ کو پھر فرنیچر کے ہی لوگ کمپیٹیشن اس کو دینے ہیں اس کو نکال کے دینے چاہے آپ کہیں سے بھی اس کو ریسرچ کریں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے کہ اگر تو کلائنٹ کا کام ہے تو کلائنٹ کے کام میں آپ کے اوپر بہت سارے لیمیٹیشنز ہیں آپ کو ان لیمیٹیشنز کے مطابق کام کرنا کرتا ہے اگر آپ اپنا کام کر رہے ہیں ایسیو میں تو وہ آپ کے پاس فریڈم ہے اگر فریڈم آف ایکسس ہے آپ دیفرنٹ چیزیں اور دیفرنٹ ٹیکنیکس آپ use کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہو اس کو رینک دے کر سکتے ہو